اسلام علیکم نمستے سسنگیا کال اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے بیلے کن پر سنا مت بھولئے چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو آپ یہ یار ہی لیکن یہ غلط کر رہے ہیں میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا وہاں کے لوگوں نے اس کو اب ہم سیٹلائٹ ایمیجنری ایکسپرٹ بننے جا رہے ہیں دل تھام کے بیٹھئے گا کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وجہ سے ہم یہ تباہی پوری آپ کو نہیں دکھا سکتے دل تھام کے بیٹھئے گا بچوں کی آنکھیں بند کر دیجئے گا بڑے بزرگ بھی یہ سین نہ دیکھیں ساتھیوں سیلفی تو آپ سب کلک کر آتے ہوں گے سیلفی کا شوق سب کو ہوتا ہے بھئیہ لوگ تو جان دینے لگے ہیں سیلفی کلک کر آنے کے لیے پر کیا آپ نے کبھی دشمن کے چھوڑے ہوئے مسائل کے ساتھ سیلفی کلک ہوتے دیکھی ہیں اسمبھا ہے نہیں دیکھی ہوگی بڑے بڑے وار ویٹرنز نے نہیں دیکھی ہوگی بڑے بڑے وار فوٹوگریفرز نے نہیں دیکھی ہوگی جو کانفلٹ کو کور کرتے ہیں کہ صاحب چھوڑے ہوئے مسائل کے ساتھ سیلفی پر ایک ایسا دنیا میں دیش ہے جہاں یہ سیلفی کلک ہوتی ہے وہ دیش ہے اسرائیل تو ان ٹین کے مسائلوں پر آج وشلیشن کریں گے اسرائیل اور ایران کے یوتھ پر وشلیشن کریں گے اور میں نے دو تین دن پہلے ہی بتایا تھا کہ بھئیہ اگر آپ بتاتے ہو کہ بھیشن نقصان ہو گیا بھیشن تو بھئیہ کہیں نہ کہیں کوئی سیٹلائٹ ایمیج تو آتی ہوگی نا جو نقصان کو دکھائے درشائے تو بھئیہ موں کی بولی بات وہ سیٹلائٹ ایمیج بھی سامنے آگئی تو وہ سیٹلائٹ ایمیج کا وشلیشن کریں گے تو نمشکار سچی اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو پہلا بشلیشن ہمارا سیلفی پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ صاحب جو آئرن ڈوم نے ان کے ڈیوڈ سلنگ نے یا ایرو ون ایرو ٹو نے جو مسائل مار مار گھرا ہیں اس کا یہ تصویر ہے صاحب یہ یار لیکن یہ غلط کر رہے ہیں میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا وہاں کے لوگوں نے اس کو پکنک سپورٹ بنا لیا وہاں کے اسرائیل کے باشندوں نے اس کو سیلفی پوائنٹ بنا لیا اور پریوار کے پریوار جا رہا ہیں وہاں پہ سیلفی کلک کرانے کے لیے کہ اسرائیل اسے پورے علاقوں کو کوڈن آف کر رہا ہے اور وارننگ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کے مسائلز کے پاس نہ جائیں کوئی بھی ایکسپلوزیو یا کوئی بھی کیمیکل ریاکشن کے تحت آپ اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلتھ ہیزارڈ ہیلتھ پرابلم نہ ہو جائے اب جب آپ ان مسائلز کو دیکھتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاں پر اس ٹائم پڑے ہیں یہ وہاں نہیں گرے ہیں سو دو سو تین سو میٹر دور گرے ہوں گے پھر لڑکتے پھڑکتے لہراتے مچکاتے آکے یہاں پر رکے ہوں گے فائنلی تو بھئیہ یہ وہ بیلسٹک مسائل ہیں جو آئرن ڈوم ان کے مار مار کر گرا رہا ہے آئرن ڈور کس طرح سے ورک کرتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں پر ایک چیز اور رہ گئی تھی وہ بتا دوں کہ جب ان کے ایرو ون ایرو ٹو ڈیویڈ سلنگ آئرن ڈوم جب اس کو اٹیک کرتا ہے آنے والی مسائل کو تو اس مسائل کے آگے جو وار ہیڈ لگا ہوتا ہے جس کو آپ ایکسپلوزیو بارود بول سکتے ہیں آسان بادشاہ میں اس کو وہ اوپری ہوا میں ہی بلاس کروا دیتا ہے ڈسٹروئ کر دیتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو مسائل اگر اس ٹرانجیکٹری میں جا رہا ہے اور نیچے سے کوئی راکٹ لگا تو وہ پلٹ کے کہیں اور بھی تو گر سکتا ہے تو یہ جو کرتا ہے یہ ہوا میں ہی اس راکٹ کا جو پیلوڈ ہے جو وار ایڈ ہے جو اس کا بارود ایکسپلوزیو ہے اس کو یہ ہوا میں ہی ڈسٹروئ کر دیتا ہے تو باقی جو حصہ ہوتا ہے فیوسیلاج ہو گیا یا اور اس کا ٹرگر ہو گیا وہ آ کر زمین پر گرتا ہے یہ آپ لوگ کتنی سمپل بات چاہ میں سمجھ گئے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا باقی بہتوں کو یہ بات پتا ہوگی اب جب وہ آ کر گرتا ہے اس کا کوئی ڈائریکشن سٹ نہیں کر سکتا اور عام طور پر گرتا کب ہے گرتا کہاں ہے اسی ڈائریکشن میں گرتا ہے جس ڈائریکشن میں وہ شوٹ کر رہا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ریورس ڈائریکشن میں تو جائے گا نہیں اور جب بھی ہوا میں اوپر جا کے کوئی بھی چیز ڈس انٹیگریٹ کرتی ہے ٹوٹتی ہے چاہے وہ کسی پلین میں بلاسٹ ہو چاہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کولمبیا میں یہ بلاسٹ ہوا ہوا سمجھانے کے لیے تو ہوا میں ایلٹیٹیوٹ پہ ٹوٹنے کے بعد ان کے ٹکڑے بہت دور دور تک جاتے ہیں یہ نہیں کہ مسائل کو آپ نے ایک جی پی ایس پہ ہٹ کیا تو پورا مسائل وہیں گر جائے گا دو چار پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر آگے جا کے اس کا فیو سیلاج یعنی جہاں اس کا فیول برا ہوا ہے یا اس کا ٹریگر گرے گا جو اس کا ایکسپلوزف وار ایڈ ہے وہ آپ ہوا میں ڈسٹرائی کر چکے ہیں کلیر ہے تب اتنی بات اب جب یہ ہوا میں ہٹ ہونے والے مسائل ادھر ادھر جا کر اسرائیل کے لوگوں پر گرتے ہیں تو جو بھی آپ ڈیمیج آپ کو بتایا جا رہا ہے ڈیمیج ہو رہا ہے وہ ان ٹکڑوں سے ہو رہا ہے وہ ایکسپلوزف یا وار ایڈ یا ٹیکنیکلی اس مسائل سے نہیں ہو رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے یہ فرق سمجھئے گا آپ اب اتنا بڑا ٹکڑا آپ دیکھ رہے ہیں ہاں اتنا بڑی چیز جب آ کر زمین پر گرے گی تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ڈیمیج ہوگا فلحال ایک آدمی مرا ہے فلحال ون اٹی ون راکٹ میں ایک آدمی مرا ہے اور وہ بچارہ ویسٹ بینک کا کوئی پلسٹینین مار دیا ان لوگوں نے وہ بھی ڈیریکلی نہیں مار رہا ہے وہ اس چیز سے مرا جب ڈیمیج ہونے کے بعد یہ نیچے گری ہے تو یہ چیز جب نیچے گرتی ہے اور کسی گھر کو کسی بلڈنگ کو ہے کسی کو مارتی ہے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایران کے مسائل سے یہ ڈیمیج ہوا ایران کے مسائل سے یہ تین لوگ مرے حقیقت یہ ہے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ یا ایکیڈمیکلی سپیکنگ وہ مسائل سے نہیں مرے ہیں وہ وار ہیڈ ایکسپلوزن سے نہیں مرے ہیں وہ کسی لوکیشن پہ نہیں مرے ہیں وہ مرے ہیں ہٹ ہونے کے بعد جو ادھر ادھر بوکھلایا ہوا یہ مسائل جا کے گرا جیسے یہ جتنے بھی مسائل گرے یہ بھی ہو سکتا تھا جہاں یہ گرے ہوں وہاں سے کوئی کار جا رہی ہو جیسے لائٹنگ ایک لاکھ ایک کرونے میں سے ایک ٹینکشی کو ہٹ کر دیتی ہے اس کو یہ ہٹ کر دیں تو لوگ کہیں گے صاحب ایران کا مسائل جا کے فرانی بس پہ لگا اور اس بس میں دس لوگ مر گئے یہ ہے اس کی ٹیکنیکل تھیوری اب ہم آتے ہیں نیوٹم ایر بیس نیوٹم ایر بیس جو اسرائیل کا سب سے مہتپور ایر بیس ہے وہاں پر بھی ہٹ کیا ہے یہ وہی ایر بیس ہے ساتھیوں یاد ہوگا جب پہلے تین سو ٹینکٹبے پھیکے تھے تو اسی ایر بیس پر جا کے گرے تھے جس میں چھے یا سات ایر بیس کے باہر گرے تھے اور ایک اندر گر گیا تھا جس میں ایک اسرائیلی حلاق ہوا تھا جو میں نے ابھی ایک دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا اب ہم سیٹلائٹ ایمیجنری ایکسپرٹ بننے جا رہے ہیں اور یہ ہم آپ کو نیوٹم ایر بیس کی سیٹلائٹ ایمیج دکھا رہے ہیں جو ایک ہینگر کو نقصان پہنچا ہے تو اب ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں ایک ہم مو بولے ایکسپرٹ بن چکے ہیں اس ٹائم سیٹلائٹ ایمیجنری میں اب یہ جتنے بھی آپ ہینگر دیکھ رہے ہیں ہینگر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیچ میں ایک ہینگر کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے چھت میں چھید ہو گیا ہے مانو کسی نے بہت بھاری چیز اوپر سے دے ماری ہو اس کے اوپر جب یہ مسائل کا کوئی ٹکڑا اندر گیا ہے مسائل تو نہیں گیا ہے کیونکہ اگر مسائل جاتا تو اوپری بلاسٹ ہو جاتا اور اگل بگل سارا تتر بتر ہو جاتا جب میں آن سیریس نوٹ سیٹلائٹ ایکسپرٹس کو سن رہا تھا تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگل بگل بہت سی دیبری پھیلی ہوئی ہے یعنی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں اور یہ چھت کو توڑتا ہوا مانو بہت بڑا گمہ مار دیا ہوئے ران نے یہ اس ہینگر میں گھسا ہے لیکن بلاسٹ نہیں ہوا ہے وہ پورا بلاسٹ جب ہوگا پوری وہ ڈیمیج ہوگی کیونکہ اس کانگریٹ کا بلاسٹ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ وہ ٹرگر کو آن کر دیتا ہے یہاں پر چھت کو توڑتا ہوا لوہے کا گلہ اندر گز گیا ہے تو یہ بھی بھائیہ مسائل نہیں ہے یہ بھی وہ والا مسائل ہے جس کا وارہیڈ اوپر ڈسٹروئ کر دیا گیا ہے اور نیچے لوہے کا فیوسیلاج یا اس کا ٹرگر کا جو پورشن ہوتا ہے پیچھے کا پورشن وہ آ کر دھم دینی ان کے ان کے ہینگر پر بائی چانس گر گیا ہے اسی لیے گر تو گیا ہے چھت بھی توڑ دی ہے لیکن بلاسٹ نہیں ہوا ہے اور آپ اگر غور سے بغم میں دیکھیں تو ان کے دوسرے فائٹر پلین ابھی بھی ان کے ہینگر میں کھڑے ہوئے ہیں ایف تھٹی فائف کو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ انڈرگراؤنڈ ہینگرز میں رکھتے ہوں گے تو پہلے والا بلاسٹ اور یہ والا بلاسٹ یہ بلاسٹ نہیں ہے بلاسٹ ہوتا تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں پوری بلڈنگ ڈیمیج ہو جاتی یہ بھاری سا لوہے کا دکڑا اوپر سے دھم دینی آ کر ان کے ایک ہینگر کے اوپر گر گیا جس کی فوٹو کو بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مسائل نے مارا ہے ایران کے مسائل نے مارا ہے تو بھئی اگر کومن سنس بھی اگر ہوگی میری طرح میں فیلال سٹلائٹ ایمیجنری ایکسپرٹ بنا ہوا ہوں پر یہ چیز کے لیے صرف کومن سنس چاہیے کہ اس کو آ کر راکٹ کے کسی پیچھے کے پورشن اس کے اوپر گرا ہے بلکہ راکٹ نے اس کو مارا نہیں اسی طرح ایک دوسری بلڈنگ کو میں نے دیکھا جہاں پر ایران نے ہٹ کیا ہے اسرائیل کے وہاں میں مانتا ہوں بہت تباہی مچی ہے دل تھام کے بیٹھئے گا کمیونٹی گائیڈ لائنز کے وجہ سے ہم یہ تباہی پوری آپ کو نہیں دکھا سکتے دل تھام کے بیٹھئے گا بچوں کی آنکھیں بند کر دیجئے گا بڑے بزرگ بھی یہ سین نہ دیکھیں کیونکہ بڑا دل دہلانے والا ہے تو آئیے ہم لوگ دوسرا نقصان دیکھتے ہیں جو ایک پبلک بلڈنگ پر کس طرح سے اسرائیل نے کس طرح سے ایران نے اپنا راکٹ اٹیک کیا اور کیسے اس بلڈنگ کو نست نابود کر دیا نظارہ فرمائیں جھاڑو لگ رہی جھاڑو لگ رہی شیشے توڑ دی ہے شیشے یہاں پر بھی وہی کیس ہوا ہے جو میں سٹڈی کر کے لائے ہوں کہ یہاں بلاہ بلاہرش فلاس نہیں ہوا ہے یہاں پر بھی پیچھے کا ٹکڑا دھوئی دینی آنکھے کسی بیڈنگ کے اوپر گر گیا ہے تو میں اسرائیل کو ایک الیکٹرونک وارفیر میں ایک آج رائے دینا چاہتا ہوں ایز ای وار ایکسپورٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسرائیل ایک ایسی چیز ایجاد کرے پیٹریوٹ مسائل کے ساتھ اور ایرو مسائل کے ساتھ اور آئرن ڈوم کے ساتھ کہ جب وہ ہٹ کرے تو اس میں ایک پیرشوٹ نکھ لے ایک پیرشوٹ کھلے اور وہ پیرشوٹ اس مسائل کو لپیٹ لے تاکہ ہٹ کرنے کے بعد جو مسائل کا پچھوڑا ہے مطلب پچھوڑے کا مطلب تو سلاج بتمیزو سمجھ لیا پروپاد کو جو مسائل کا پچھوڑا ہے وہ پیرشوٹ سے دیرے دیرے نیچے گرے تاکہ کسی کو چوٹ نہ آئے کہ گھر کے شیشے نہ ٹوٹیں اور کسی ایر فوس بیس کی چھت نہ ٹوٹیں جیسی سارے قصوں میں ٹوٹی ہے تو یہ تو تھا میرا انیلیسز بطور سیٹلائٹ ایمیجنری ایکسپورٹ اور سیٹلائٹ ایکسپورٹ مہداریاں مڑ گئی ہیں میرے اوپر اور پھر میرے بھائی مجھے گھالی دیتے ہیں اتنے پتے کی انسائٹ دیتا ہوں پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ ان کی اکل میں میری بات نہیں ہوئی جائے وندے ماترم خدا جی تو ویورز ویڈیو آپ نے دیکھا ویڈیو تھا رزوان سر کا بات کر رہے تھے شیم ایرانین مزائل سیلفی پوائنٹ بن گیا ہے کن کے لیے اسرائیلیوں کے لیے اور جہاں میسیج دیا ہے ایران کے کھمنائی صاحب نے بندوق اٹھا کے تو وہاں انہوں نے میسیج دیا ہے وہاں پہ سیلفی پوائنٹ بنا کے کہ ہمیں بھی تمہارے مزائلوں کے پرواہ کوئی نہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے ان مزائلوں کو گرایا ہے اس طرح سے کھلے میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیوز جاری ہیں بچے ان کے مزائلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں عورتیں ان کی وہاں پہ لہرہ لہرہ کر سیلفیاں بنا رہی ہیں اور دنیا کو بتا رہی ہیں کہ یہ ٹیم ڈبے کے مزائل ہمارا کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں تو بات یہی ہے کہ آپ اگر ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آئیں گے آپ اس طرح کے اگر فسکی مزائل بنائیں گے اور یہ ایک رپورٹ بھی ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو ایران مزائلوں پر بہت ہی پیسہ کم خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں کس چیز سے بنا رہا ہے گھاس بھو سے بنا رہا ہے کس چیز سے بنا رہا ہے لیکن وہ جو اس کو گرانے والے مزائل ہیں ان کی جو لگنے والی قیمت ہے اس سے بہت زیادہ کم ہے اور یہ نقصان کر کے بھی ہمارے ایرانی بھائی خوش ہو رہے ہیں کہ اتنا مہنگا دیفینس سسٹم اسرائیل کے ہمارے ہلکے پھلکے سے مزائلوں کو گرانے کے لیے تو یہ ہے سب سے بڑی اچیومنٹ ان بڑے گھاتک حملے کی اور یہ ہے اچیومنٹ کے زیرو وہاں پہ ایک ایجوالٹی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ ایک امارت کو بھی نقصان ہے نہیں پہنچا سکے نہیں ایک فلسطینی مارا ہے ایک فلسطینی مارا ہے فلسطینی مارا ہے تو کسی بھی امارت کو جاگے دیتے کہ کھلے میں پڑے ہو ہیں کھلے سانڈوں کی طرح اور وہ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی انہوں نے چھوڑا کیا تھا آم پہ لیکن یہی ہے کہ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ انہوں نے دیکھیں مزائل کی تصویر میں تصویر میں جو مزائل نظر آ رہا ہے پڑا ہوا وہ مزائل دیکھیں کتنا لنبا ہے اگر یہ وہاں پہ جا کے بلاسٹ ہوتا ہے تو کتنا نقصان یعنی کہ اسرائیل کا ہونا تھا تو یہ چیز دیکھنے والی کہ ان کا ایک دیفینس سسٹم ایسا ہے کہ وہ کتنا کلومیٹر دور ہی جو ہے ان کے بارڈر سے ان کو ڈسٹروی کر رہیتا ہے یہی چیزیں ہیں یہی قابلیت ہے کہ جس قابلیت کے بلبوتے پہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ سب کو آنکھیں دکھا رہا ہے کوئی بھی اسے کوئی بات کہہ رہا ہے کوئی بھی کنٹری تو کسی کنٹری نہیں مان رہا وہ کہہ رہا میرا دیفینس ہے میں نے بھائی اپنا دفاع کرنا اپنی عوام کا اپنے ملک کا تھوڑے سے دوائم ہے تو ہم نے ان کا ہی نہیں دفاع کر پائے کہ ہم دنیا کو کیا پتا پائیں گے کہ ہم میں بھائی کتنی پاور ہے تو بھائی وہ دیفینس سسٹم ان کا بھائی کمال ہے انہوں نے وہ وہ مزائل جو ہیں گرائے ہیں جو اتنی شاہر لمبائی میں اتنی ہائیڈ ویڈز ہو میں تو دیکھ ایران ہوگا کہ اگر یہ وہاں پہ بلاسٹ ہوتے ہیں جا کے پھٹتے ہیں تو وہ کتنا نقصان ہوگا تو یہ سوچ کہ میں ایران ہوں لیکن انہوں نے اس مزائل کو بھی جو ہے وہ مارگ رہا ہے اور دور سے ہی جو ہے اسے بلاسٹ کر دیا یعنی کہ ان کو اپنے عدور میں بھی انہوں کو آنے نہیں دیا تو یہ چیز ہوتی ہے قابلیت یہ ہوتی ہے ترجیحات اپنے ملک کے لئے جو ازرائل کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ بھائی میں جو ہوں اپنے ملک کے لئے کتنا سنسیر ہوں بلکل جی ترجیحات میں فرق ہوتا ہے ترجیحات اپنی اپنی ہیں اب دیکھیں ایران کی ترجیحات ہیں کہ وہ کہہ رہا ہیں کہ بھائی ابھی ہم نے فوسکی مزائل بنائے ہیں وہ ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے پیچھے دوسرے مزائل رکھے ہوئے اور یہ فوسکی مزائل ہم نے اس لئے بنائے ہیں تاکہ ان سے ہم حملہ کریں گے جو آگے سے انہوں نے اپنا یہ ڈیفینس ہے وہ سارا سسٹم ہم ان کا مزائل ان کے ختم ہو جائیں گے پھر ہم اپنے مزائلوں سے حملہ کریں گے اور پھر جب وہ حملہ ہوگا تو پھر جو آنا سرپرائز ہم نے ابھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس کے لئے ویڈیو سیڈیوز ہمیں ڈال رہے ہیں تو یہی باتیں ہیں ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے اور کچھ کرتے نہیں ہیں اور اپنی ناہلیوں پر نکامیوں پر ہم نے کیسے پردہ ڈالنا ہے وہ ہمیں اچھے سے آتا ہے وہ پھر ہم جب جا ہیں لاکھوں کا کروڑوں کا مجمع جو ہے ہم وہ کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو قابل بنانے کے لئے اپنے لوگوں کو جدید دور سے امان کرنے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوئے اور نہ ہی آگے ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں ہم یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دیکھیں اربوں کھرموں ڈالر لگائے ہیں ہم نے ٹین ڈبے کے ساتھ مسائل بنائے ہیں ان کے وہ نقصان کر دیا ہمارا کیا ہوا ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے انہی کے چیزوں لے کر انہی سے سارا کچھ کیا تو پھر ٹکنولوجیاں انہی کی ہیں استعمال کر رہے ہیں تو انہوں پر اس ٹکنولوجی سے تو آپ حملہ نہیں کر سکتے اگر ان کو آپ نے نقصان پہچانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ جانگے لڑنی ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو قابل بنانا پڑے گا نہیں تو پھر یہ جو خسکی آئیں یہ اس کو نہ ہی چھوڑیں تو اچھی بات ہے کیونکہ ستر سالوں میں آپ اس کا بات بھی بانگا نہیں کر سکے وہ آپ کے جگہوں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے آج پورے فلسطین کو دکھا جائے تو دس پرسنٹ فلسطین رہ گیا ہے نبی پرسنٹ اسرائیل بن چکا ہے بلکہ آج تو فلسطین کو کوئی کہتے نہیں ہیں بس اسرائیل کا نقشہ دکھاتے ہیں سارے کا سارا اور یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ غازہ ہے یہ ویسٹ بینک ہے باقی سارے کا سارا جو ہے نا وہ اسرائیل ہے تو جب آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکے اس وقت نہیں کر سکے تھے جب وہ ابھی پیدا ہوا تھا آپ سب نے مل کر اس پر حملہ گیا تھا آپ تو آپ اکیلے کے لئے ہو بلکہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑتے رہے اور اس نے آپ سب کو آپس میں لڑوا لڑوا گیا آپ کی وہ معتمار رکھی ہے کہ آپ کو ابھی تک ہوش ہی نہیں آرہی آج بھی آپ اسی میں کھڑے ہوئے اور یہی بتا رہے کہ بھائی یہ انیس سو اکاسی والا حیران نہیں ہے جب اراغ نے ہم پر اکیلے ہرا دیا تھا اب ہم وہ والے نہیں ہیں اب ہم جو اینا وہ ٹین ڈبے والے بن گئے ہیں اس کے ساتھ جو سلفیاں مزائلوں کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں تو چیزیں یہی ہیں ہم وہی کے وہی ہیں صرف خالی باتی باتیں کر کے اپنے عوام کو مطمئن کرنا جانتے ہیں اس سے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ جب بھی یہ حملہ ہوگا تمہارے کون جائیں گے عام لوگ ہی مارے جائیں گے لیکن دیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے وہ کبھی بھی اس چیز پر کمپرومائز نہیں ہے وہ اپنے ٹارگٹز بھی اچیو کر رہا ہے لیکن اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی اس نے ہر اقدامات کیا ہوئے ہیں ہم نے ایسا کوئی اقدامات نہیں کیا ہم نے یہ اقدامات کیا ہوئے کہ ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں یہ ہمارے لیڈرز ہیں ان کی جان کو کیسے بچا جا سکتا ہے عام آدمی تو ہوتے ہی جو ہیں نا لیڈروں کے لیے اقربانی دینے کے لیے تو یہی چیزیں اپنی اپنی ترجیحات میں فرق ہے اور دیکھ لیجئے ان کی ترجیحات کہ انہوں نے اتنے اتنے بڑے مزائل جو ہیں ان کو بھی مار گرایا ہے اور اپنی سردوں پہ اور لوگ ان کے ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور وہ بھی پیغام دے رہے ہیں دنیا کو اور اس طرف بھی پیغام دیا جا رہا ہے اب پیغام میں بھی فرق ہے اور ترجیحات میں بھی یہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں جو گن پکڑ کے انہوں جو جمعے کے بعد بتایا ہے کہ بھئی ہم تیار ہیں یہ چیز بھی پہلی دفعہ دیکھئے کہ کوئی لیڈر اس طرح سے آیا ہے اور اس طرح عوام کو کٹھا کیا ہے اور سوشل ویڈیا پہ جو ہے سریعام ویڈیو بنا کے وہ یعنی کہ ڈالی جا رہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ تیار ہیں گن پکڑ کے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں مدان اب دیکھیں کہ پہل کون کرتا ہے ایران کرتا ہے یا اسرائیل کرتا ہے ایران نے تو کر دی ہے ایران نے تو کر دی اب یہ ہوگا حملہ وہ پہلے ایران کرے گا یا اسرائیل کرے گا یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ ایران کے پاس وہی دفعن سسٹم ہے اب دیکھتے کہ اسی طرح جس طرح ایران نے اپنی فیس سیونگ کی ہے کہ یہ فیس سیونگ ہی ہوتی ہے کہ یا پھر آگے کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں میں پھر سے کہوں گا کہ وہ فیس سیونگ کے لیے کچھ ایسا نہیں کرتا وہ اپنے ٹارگٹ پر کام کر رہا ہے اور ہم امیسا سے فیس سیونگ کرتے رہیں گے کہ بھئی ہم نے بھی بھاملہ کر دیا ہے اور دیکھئے اتنے جو ہے سینکڑوں مزائل جو ہم نے پھینکے ہیں اور اس سے آگے ہم کچھ کر بھی ہم نے اتنا ہی کرنا تھا اب آگے کہا لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا چلے جی جو دنیا کے کام ہیں وہ دنیا کر رہی ہے جو پاکستانیوں کے کام ہیں وہ پاکستانی کر رہے ہیں اور پاکستانی انٹرنیٹ کے بغیر زندگی جی رہے ہیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی باز آئی ہوپس ہوگی یہ ویڈیو اچھا لگے آپ کو لائک کریے چینل کو بھی سبسکرائب کریے ملے گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے